حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتوں کے بارے میں لوگوں کی اکثریت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے اور وہ کون سے ہے دو نعمتیں فرمایا صحت اور فراغت اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز انسان کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے لے پہلی بات یہ کہ عمر کس کام میں کھپائی جوانی کس کام میں بسر کی مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیا اور اپنے علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا اس حدیث کو امام ترمزی نے اپنی کتاب میں نکل کیا ہے ارشاد فاری تعالیٰ ہے فرمایا پھر تم سے اس روز نعمتوں کے بارے میں اوچھا جائے گا ناظرین اکرام کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں سے نعمتوں کا حساب لیں گے قرآن میں ایک بار سے زیادہ بار اس بات کا ذکر آیا ہے کہ کل قیامت کے دن ان تمام نعمتوں کا حساب لیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں ارشاد فاری تعالیٰ ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کان آنکھ اور دل عطا کیے مگر تم لوگ کم ہی شکر عدا کرتے ہو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سے زیادہ آحادی سے مبارکہ میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو صحیح طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق استعمال کرے تاکہ کل قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچ جائیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین صلو علی وآلہی موسیقی